الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لسن نمبر 2.135 ہے یعنی دوسرے سورے کا لسن نمبر 135 اور تھیب ہے سورے بقرہ آیت نمبر 128 ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اس کے بعد تفسیر آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ایک نالجمنٹ اور ریفرنسز ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں وابابا سے روٹ وڑھے مانے اے ہمارے رب واجعلنا جی مائن لام سے روٹ وڑھے مانے اور ہمیں بنا مسلمانی سین لام میم سے مانے فرما بردار سب میسیف لکا لام سے مانے اپنا ومن میم نون سے مانے اور سے ضروریتی نا رال رو روہ سے مانے ہماری اولاد اوار آپ سپرنگ امتن علیف میم میم سے مانے امت مسلمتن سین لام میم سے مانے فرما بردار سب میسیف لکا لام سے مانے اپنا تو یو وارنا والیف یا سے مانے اور ہمیں دکھا اند شو اس منا سکنا نون سین کاف سے مانے ہماری عبادت کے طریقے اور ویز آف ورشپ وطب تا واو با سے مانے اور توجہ کر اند ترن علینا عین لام یا سے مانے ہمارے اوپر تو اس اند لکا علیف نون نون سے مانے بے شک تو اندیڈ یو انتا علیف نون تا سے مانے تو یو اتا واو تا واو با سے مانے توبہ قبول کرنے والا دی آف ریٹرننگ ار رحیمو روح حامین سے مانے رحم کرنے والا دی موسٹ موسیفل فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں وابنا وجالنا اور ہمارے رب ہمیں بنا مسلمائی نہیں لکا اپنا فرما بردار ومن ذریعتنا اور ہماری اولاد سے امت مسلمتل لکا اپنی فرما بردار امت وَعَرِنَا مَنَا سِكَنَا اور ہمیں دکھا حج کے طریقے وَتُبْعَلَيْنَا اور ہماری توبہ قبول فرماء اِنَّكَا أَنْتَا بے شک تو ہی ہے اَتَّوَاوُ الرَّحِيم توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اور ہمارے رب ہمیں بنا اپنا فرما بردار اور ہماری اولاد سے اپنے فرما بردار امت اور ہمیں دکھا حج کے طریقے اور ہماری توبہ قبول فرماء بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پریز بے پریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں وَبَّنَا وَجَعَلْنَا Our Lord make us مسلمائی نی لکا submissive to you وَمِن ذُرِّيَتِنَا and from our offspring اُمَّتَا مُسْلِمَتَا لکا a community submissive to you وَعَرِنَا مَنَا سِكَنَا and show us our ways of worship وَتُبَعَلَيْنَا and turn to us اِنَّكَ أَنْتَا Indeed you اَتَّوَابُ الرَّحِيم the oft returning the most merciful Complete translation دیکھیں Our Lord make us submissive to you and from our offspring a community submissive to you and show us our ways of worship and turn to us Indeed you are the oft returning the most merciful تشریح کلمات دیکھیں مسلم اسلام قبول کرنے والا سلمن سے مراد سلا ہے تاکہ دو فریق ایک دوسرے کے شر سے سالم رہیں سلامتی کے معنوں میں آتا ہے تسلیم و رضا کے معنوں میں آتا ہے ہر نقص و عیب اور رضائل سے سالم ہونا یعنی ہر خسم کے ڈیفیکٹ سے فلو سے بچنا محفوظ رہنا ارتخاوہ اروج کا ذریعہ یعنی ایسی سلامتی ایسا پیس جو کہ انسان کو اس کی ترقی میں مدد کرے اسلام کہلاتا ہے امتن جس جماعت کے افراد کے درمیان دینی رشتہ ہو جوغرافیہی ربط یا اثری وحدت ہو یعنی سیمیلارٹی ہے جوغرافیکل ایریا میں یا ان کا دین ایک ہو تو ایسی جماعت کو امت کہتے ہیں لہٰذا ایک مذہب سے منسلک افراد کو امت کہتے ہیں جیسے امت مسلمہ وغیرہ علاقہی بنیادوں پر بھی امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی جماعت کسی ایک پرٹیکلر علاقے کی ہے تو بھی اس کے لئے امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثلا مشرقی یا مغربی امت اسی طرح ایک زمانے میں موجود ہونے کے لحاظ سے بھی امت کہا جاتا ہے یعنی جماعت اگر کسی خاص دور کی ہے تو بھی اس کو امت کہتے ہیں جیسے قرون وستا کی امت آخری زمانے کی امت وغیرہ مزید تشریح کلمات دیکھیں لفظ مناسق نسک کی جماع ہے نسک سے مراد پاک کرنا اور دھونا ہے اسی بنا پر یہ لفظ خربانی کے لئے استعمال ہوا کیونکہ خربانی انسان کو ہر خسم کی آلودگی سے پاک کرتی ہے یعنی لفظ مناسق پلورل ہے لفظ نسکہ اور نسک کے معنی کلین لینس ہے پاک کی اختیار کرنا ہے چونکہ اللہ کے راہ میں جانور زباہ کرنے سے جانور کی خربانی دینے سے بندے کے گناہ ماک ہو جاتے ہیں گناہ دھول جاتے ہیں اسی لئے خربانی کو نسک کہتے ہیں منسک فیل عبادت کو کہتے ہیں خربانی کے طریقے کو کہتے ہیں یہاں تک کہ خربان گاہ کو بھی منسک کہا جاتا ہے مناسق دراصل حج کے آمال و مراسم کی طرف اشارہ کرتا ہے وَطُبَ عَلَيْنَا اور لطف و کرم سے ہماری طرف متوجہ ہو اِنَّا کا انتت تواب کے معنی ہے پیشت تو ہی لطف و اکرام کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے الرحیم کے معنی ہے رحمت خاص فرمانے والا اب دیکھتے ہیں تفسیرات مسلمان کے مختلف درجات و مراتب ہیں یعنی مسلمان کئی سٹیجز سے ہو کر گروہ ہوتا ہے اس کا ایمان کئی لیول سے اوپر کی جانب جاتا ہے اور جتنا اوپر جاتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے خریب ہوتا جاتا ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کلمہ طیبہ کا اپنی زبان سے اخرار کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے یعنی مسلمان کا جو سب سے پہلا درجہ ہے فسٹ اسٹیج ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا اخرار کرے مگر اسلام کے کامل ترین درجہ تک رسائی کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولوالعظم رسول بھی دست دعا بلنگ کرتے ہیں یعنی اسلام میں انٹر ہونا ایک الگ بات ہے لیکن ہیست اسٹیج تک پہنچنا ایک دوسری بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کے ہیست اسٹیج تک پہنچائے اسلام کا یہ آلترین درجہ فناف اللہ کا مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے مسلمان اپنی ذات اپنی ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے یعنی اللہ کی رضا کے لئے ہر چیز کو فنا کر دینا یا ہر چیز کو فنا کرنے کے لئے راضی ہو جانا یہ مقام فناف اللہ کہلاتا ہے اور آخر کار اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کا خلیل کہلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لئے اپنے جان دینا گوارہ کیا نمرود نے جب ان کو آگ میں دالا تھا اس وقت یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو صحیح سالم آگ سے نکال لیا بچا لیا اس آسمائش میں انہیں کامیاب کر لیا پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ضعیفی میں اولاد دی یعنی اسماعیل علیہ السلام اور عساق علیہ السلام ان کی ضعیفی میں پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے زباہ کرنے کا جب ارادہ کیا تو اللہ نے اس آسمائش سے بھی ان کو کامیابی کے ساتھ نکال لیا اور اللہ کے حکم سے عبراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن اپنا گھر بار چھوڑا اس دور میں جب کنوینس فیسلیٹیز نہیں تھے تب عبراہیم علیہ السلام نے دنیا کے کئی ممالک کا سفر کے اللہ کا پیغام ملک ملک شہر شہر پہنچانے یہاں تک کہ بی بی خادرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بچون میں مکہ کی وادی میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے اس قسم کے سخترین آزمائش میں بھی وہ پورا اکرے یعنی ہر چیز اپنی جان سے لے کر اپنے اولاد سے لے کر اپنے وطن اپنی مال و دولت سے لے کر اللہ کی رضا کے لئے دینے تیار ہو گئے اور اللہ کی رضا آخر میں انہوں نے حاصل کر لی اور اللہ کے خلیل کہلائے خلیل اللہ کہلائے یعنی اللہ کے دوست یہی مقام ابراہیم ہے یہی تسلیم و رضا کا مقام ہے جس کے لئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی یعنی اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو کہتے ہیں مسلمائی نہیں لگا کہ تیرے مسلمان ہم دونوں کو بنا دیں دراصل وہ یہی تسلیم و رضا کا مقام ہے جس کو انہوں نے ہر چیز اللہ کی راہ میں فنا کر کے حاصل کیا ومن ذریعہ تینہ امتہ مسلمہ تلق اور ہمارے اولاد سے اپنی فرما بردار امت اٹھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنے اولاد کے لئے بھی اسی تسلیم و رضا کا مقام مانگتے ہیں اور اولاد میں سے جو آلہ ترین مقام پر فائز ہوگی امامت کا منصب بھی اسی کے لئے مقصوص ہوگا یعنی یہ دعا ان دونوں نے صرف اپنی ذات کے لئے نہیں کی بلکہ اپنی اولاد اپنی نسل کے لئے بھی کی اور جو بھی اللہ کا بندہ اس آلہ ترین مقام کو حاصل کرے گا اللہ تعالی امامت کا منصب وہ ڈیزگنیشن بھی اسی کو دیں گے یاد رہے کہ دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر مانگ رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کی آس ایک امت مسلمہ خرار دے انہیں ایک تفسیر میں تو یہ ہے کہ وہ دونوں کی دعا چونکہ ایک ہی ساتھ تھی اسی لئے یہ دعا خاص اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لئے خبول ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے مقصوص ہے امت محمد یا صلی اللہ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ دوسری کسی امت کا نہیں ہے یعنی عصاق علیہ السلام کی امت میں بھی پیغمبران اسلام آئے اب ان کے بھی اپنے اپنے امتیں ہیں لیکن جب بات امت مسلمہ کی ہو رہی ہے تو یہ خاص حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت کی طرف اشارہ ہے یہ خالے چند مفسرین کا لیکن چند مفسرین کا خال ہے کہ ایمان لانے والی امت امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں اولادوں میں موجود تھی دیکھیں تفسیر ابن کسیر کے کچھ اہم پوائنٹس حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لے یعنی مخلص بنا لے مطی بنا لے موجود ہر شر سے بچا ہر ریاکاری سے محفوظ رکھ خوشوہ خوشوہ تا فرما یہ مانے ابن کسیر لیتے ہیں مسلمین کے حضرت سلامین ابھی مطی فرماتے ہیں مسلمان تو تھے ہی لیکن اسلام کی ثابت خدمی طلب کرتے تھے یعنی مسلمان تو ہوتے ہی اس کے بوجود بھی اللہ سے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں میں شامل فرما تو اس کے یہ مان ہے کہ اسلام میں ثابت خدمی عطا فرما جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا میں نے تمہاری دعا خبول فرمائی پھر اپنے اولاد کے لئے بھی یہی دعا کرتے ہیں جو خبول ہوتی ہے بنی اسرائیل بھی آپ کے اولاد میں ہیں اور عرب بھی یعنی یہ دعا بنی اسرائیل کے حق میں بھی خبول ہوئی اور عرب خوم کے بھی حق میں خبول ہوئی ایک رسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھی اور ایک نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھی چونکہ قرآن میں ہے وَمِنْ خَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّتُ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور موسیٰ کی خوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے معافق انصاف کرتے ہیں یعنی چند مفسرین کا یہ قول ہے کہ امتوں مسلمہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں بھی ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نسل میں بھی ایک جماعت ضرور تھی جو حق کا راستہ بتاتی تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میری اولاد میرے بعد بھی اللہ کے عابد رہے اور جگہ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں دیکھیں سایت کو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لئے دعا نہیں کی بلکہ اپنی اولاد اپنے نسل کے لئے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو بد پرستی سے بچائے تو یہ دعا بھی دراصل اللہ سے محبت کی دلیل ہے چونکہ اللہ سے محبت رکھنے والا بندہ صرف اپنی ذات کو ہی اللہ کی حوالے کرنا نہیں چاہتا بلکہ اس کے اولاد بھی اللہ کی ہی طرف متوجہ رہے ہیں نیک اور صالح اولاد کے سلسلے میں یہ حدیث دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کے عامال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین کام جاری رہتے ہیں ایک ہے صدخہ یار ہے صدخہ جاریہ دوسرا ہے علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور تیسرا ہے نیک اولاد جو دعا کرتی رہے یعنی جو بندہ نیک اور صالح اولاد چھوڑ جاتا ہے اس کی نیک یا اس بندے کے لئے سواب جاریہ کا کام کرتی ہیں وارنہ مناسی کا نام یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی ہمیں اپنی عبادت کا طور طریقہ دکھا جس سے مراد عبادت کے سلسلے میں تعلیم و تربیت لی جاتی ہے یعنی ہمیں بتا کہ تیری بارگاہ میں خربانی پیش کرنے اور تسلیم و رضا کا مخام حاصل کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی ایک ڈائریکٹ میننگ تو یہ ہے کہ حج کے طور طریقے سکھا قربانی کا طریقہ سکھا تفصیلی معنی یہ ہے کہ وہ سپریم مخام جو ہے اللہ کی تسلیم و رضا کا وہ کس طرح سے حاصل کریں وہ راستہ بھی ہمیں دکھا یہاں ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کس خدر اللہ کی رضا کے طلبگار تھے ایک حدیث دیکھیں کعبی کی تعمیر کے سسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا اگر تیری قوم کا زمانہ شرک کے خریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے ان کی کمی کو پورا کر دیتا لیکن آؤ میں تجھے اصلی نیو بتا دوں شاید کسی وقت تیری قوم پھر اسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہے تو آپ نے حضرت صدیخہ کو حتیم سے خریباً سات ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا میں اس کے دروازے بنا دیتا ایک آنے کے لئے اور دوسرا جانے کے لئے اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا ایک مشرق رخ رکھتا اور دوسرا مغرب رخ جانتی بھی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اونچہ کیوں رکھا ہے آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر نہیں فرمایا محض اپنی اونچہ اور بڑائی کے لئے کہ جسے چاہے اندر جانے دے اور جسے چاہے داخل نہ ہونے دے چند اور حدیثیں دیکھیں کہ خیامت سے بلکل پہلے کعبے کا کیا حال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج عمرہ کروگے یعنی عیسی علیہ السلام کے دور میں یاجوج و ماجوج نکلیں گے عیسی علیہ السلام کی بدواہ سے وہ تمام ایک بیماری میں مبتلا ہو کے ختم ہو جائیں گے اور ان کے ختم ہونے کے بعد بھی حج بیت اللہ باقی رہے گا لیکن دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خیامت جب بلکل خریب آ جائے گیا یعنی کہ جب اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا اس وقت کعبے کی عمارت کو ایک خبشی توڑ دالے گا دیکھیں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ دو چھوٹی پنڈیاں والا ایک خبشی پھر خراب کرے گا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ الگ کر دے گا اس کا غلاف لے جائے گا اور اس کا خزانہ بھی وہ تیڑے ہاتھ پاؤں والا اور گنجا ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا وہ قدال وجہ رہا ہے اور برابر ٹکڑے کر رہا ہے غالباً یہ ناشدنی واقعہ جسے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے یاجو جو ماجوج کے نکل چکنے کے بعد ہوگا یعنی خیامت بہت بھی خریب ہوگی تب یہ واقعہ ہوگا اس تفسیر کے کچھ اہم نقاط دیکھیں ایمان و تسلیم اللہ کی طرف سے توفیق کے بغیر ممکن نہیں اسی لئے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجہ اللہ مسلمائنی لگ اپنے اور اپنے اولاد کے لئے ایمان و رضا کی دعا کرنا سنت ابراہیم ہی ہے جیسا ان دونوں نے یہ دعا کی ومن ذریعتی نا امتہ مسلمہ تل لگ یعنی ہماری اولاد میں سے بھی تومتہ مسلمہ بنا صرف خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے پہلے حق کو تسلیم کریں پھر عبادت کریں ورنہ کافر کی عبادت رائے گا جاتی ہے یعنی اگر حق تسلیم نہ کریں اور پھر عبادت شروع کریں تو وہ عبادت کافر کی عبادت کہلاتی ہے اور کافر کی عبادت بے وزن ہوتی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین